ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو دی نیو ویڈیو تو جیسا کہ آپ کو اگنو کے طرف سے بتایا جا چکا ہے کہ آپ کے جون دو جار اکیس سیسن کا اگزام کب ہوگا جس میں آپ کو بتایا گیا کہ جو بھی فائنل ایر کے سٹوڈنٹ ہیں اور جو بھی ڈیپلومہ اور سرٹیفیکٹ پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں ان کا اگزام تین اگست سے لیا جائے گا اور ایسے میں آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹ کا یہ ڈاؤٹ ہے کہ ہمارا اگزام کب ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ اگست میں اگزام دے سکتے ہیں یا پھر نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں آپ کو ہر ایک جت کے بارے میں پتا چل جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں تو اگر آپ کا بیچلر ڈگری کا کوئی بھی پروگرام ہے اور آپ نے اپنا تھرڈ یئر کا ری ریجیسٹریشن جولائی دوہزار بیس میں کروایا ہے تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے ایگزامپل کے لیے جیسے کی آپ کا بی اے پروگرام ہے یعنی کی بیچلر آف آرٹ سے بی ایس جی بی کوم یا پھر بی ایس ڈبلو بی ٹی ایس یا پھر بی بی ریٹیلنگ تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کا ماسٹر ڈگری کا پروگرام ہے اور آپ نے اپنا سیکنڈ یئر کا ری ریجیسٹریشن جولائی دوہزار بیس میں کروایا ہے تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے جیسے کی اگر آپ کا پروگرام کورڈ ہے ایم ایس ڈی ایم ای جی ایم ای ایچ ایم ایس او ایم پی ایس یا پھر ایم ای سی یا پھر ان میں سے آپ کا کوئی پروگرام ہے تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے بس سرت یہ ہے جو آپ کا سیکنڈ یئر کا ری ریجیسٹریشن ہے وہ جولائی دوہزار بیس کا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ڈیپلومہ کا پروگرام ہے یا پھر پوشٹ گریجویٹ ڈیپلومہ پروگرام ہے اور آپ کا پروگرام ایئرلی بیسٹ ہے اور آپ نے اپنا ایڈمیسن جولائی دوہزار بیس میں کروایا ہے یعنی کہ آپ کا جولائی دوہزار بیس کا ایڈمیسن ہے تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے اور پروگرام کوڈ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگزامپل کے جیسے کہ ڈی سی ڈی ای نیچی ڈی ای ڈی 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 پی جی ڈی آئی ڈ یا پھر پی جی ڈی آئی بیو اور اس کے علاوہ وہ سبھی سٹوڈنٹ جنہوں نے جنوری سیسن دوہزار اکیس میں بالکلی فرینز ایڈمیسن لیا ہے کسی بھی سرٹیفیکٹ پروگرام میں جیسے کش مہینے کا کوئی کورس ہو گیا یا پھر سرٹیفیکٹ کا پروگرام ہے تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے ایلیجیبل ہے جیسے ki پروگرام کوڈ کی بات کرے تو سی اے ایفیس ہو گیا سی بی ایس ہو گیا سی ٹی ایس ہو گیا سی اے ایفی ان ہو گیا یا پھر سی دی ایم ہو گیا تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے eligible ہے اور اس کے علاوہ وہ سب ہی سٹوڈنٹ جن کا کوئی سیمیسٹر بیس پروگرام ہے اور اگر آپ نے اپنا فائنل سیمیسٹر کا ری راجسٹریشن جنوری دوہجاری اکیس میں کروایا ہے جیسے کہ یہ اگزام پر کے لیے جیسے بی سی اے پروگرام ہے آپ کا یا پھر ایم سی اے پروگرام ہے اور آپ نے فائنل سیمیسٹر کا ری راجسٹریشن جنوری سیسٹریشن دوہجاری کس میں کروایا ہے تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے eligible ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی backlog کا سبجیکٹ ہے یا پھر آپ نے پریویس سیسن میں اگزام دیا اور آپ کا اگزام میں کسی بھی سبجیکٹ میں back آ گیا ہے تو ابھی آپ back سبجٹ کا اگزام بھی اگست دوہجاری کس میں دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے eligible ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ اگنو کے طرف سے یہ جو نوٹیفیکیشن جارے کیا گیا ہے اس کے اگنو کے ایسے کتنے سٹوڈنٹ ہے جو اگست میں اگزام دینے کے لیے eligible نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم بیسلر ڈگری پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بیسلر ڈگری کا پروگرام ہے اور آپ کا admission یعنی کہ آپ کا فریس admission ہوئے جولائی سیسن دوہجاری بیس میں تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے eligible نہیں ہیں جیسے کی آپ کا پروگرام ہو گیا بی ٹی اے سے بی اے جی بی کوم جی بی اے سی جی یا پھر بی اے ڈگلو یا پھر بی اے کا کوئی بھی آنرز کا پروگرام ہو گیا جیسے کی بی اے ہندی آنرز سے انگلیس آنرز سے ہیسٹری آنرز سوسولوجی آنرز ایکنومک آنرز یا پھر پولیٹیکل سائنس آنرز تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے eligible نہیں ہے اور اس کے علاوہ بیچلر ڈگری پروگرام کے وہ سب بھی سٹوڈنٹیں جنہوں نے اپنا سیکنڈ ایر کا ری ری جسٹریشن دھیان رکھیں اگر آپ نے سیکنڈ ایر کا ری ری جسٹریشن جولائی سیسن دو ہزار بیس میں کروایا ہے تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے eligible نہیں ہے جیسے کی پروگرام کوڈ کی بات کریں تو بی ٹی اے س بی اے جی بی کوم جی بی اے سی جی بی اے سٹی جی بی اے سٹی بلو ہو گیا یا پھر بی اے کا کوئی بھی آنرز کا پروگرام ہو گیا تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے eligible نہیں ہے اور اب بات کرتے ہیں ماسٹر ڈگری پروگرام کی تو اگر آپ کا ماسٹر ڈگری کا پروگرام ہے اور آپ نے فریس ایڈمیسن جولائی سیسن دو ہزار بیس میں لیا ہے یعنی کہ آپ کا جولائی سیسن دو ہزار بیس میں بلکلی فریس ایڈمیسن ہو گیا ہے کسی بھی ماسٹر ڈگری پروگرام میں تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے eligible نہیں ہے جیسے کہ پروگرام کورٹ کی بات کرے تو M.H.D. ہو گیا یعنی کہ M.A. ہنڈی M.A. انگلیس M.A. سوسولوجی M.A. ہسٹری M.A. اکنومکس اور M.A. پولٹیکل سائنس ہو گیا یا پھر آپ کا M.A. پی وائی ہو گیا یعنی کہ M.A. فیلوسپی ہو گیا M.A. سائیکلوجی ہو گیا M.A. انتھروپولوجی ہو گیا M.A. ڈسٹینس ایڈوکیشن ہو گیا یا پھر M.K.وم ہو گیا تو ابھی آپ اگست میں اگست میں اگزام دینے کے لیے الیجیبل نہیں یا فائنل سیمیسٹر کو چھوڑ کر گئے اگزامپل کے لیے جیسے کہ آپ کا B.C.A. پروگرام ہے یا پھر M.C.A. پروگرام ہے اور آپ نے اپنا سیکنڈ تھرڈ فورت یا پھر فیفت سیمیسٹر کا ری راجسٹیشن جنوری سیسن دو جار اکیس میں کروایا ہے تو ابھی آپ اگست میں اگزام دینے کے لیے الیجیبل نہیں ہے اور جیسا کہ اس نوٹیفیکیشن میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو بھی انڈر گریجویٹ پروگرام کے سٹوڈنٹ ہے فورسٹ یر کے اور سیکنڈ یر کے اور سانتھی میں جو بھی پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے سٹوڈنٹ ہے فورسٹ یر کے ان کا اگزام کب ہوگا کیسے ہوگا کون سے موڑ میں ہوگا یا پھر آپ کو پرموٹ کیا جائے گا اگنوں کے طرف سے ایک الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا جس میں آپ کو اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں بتایا جائے گا اگر پھر بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ نیچے کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں یا پھر آپ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نیچے کومنٹ بوکس میں یہ جرور بتائے کہ آپ کس لوکیشن سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں